اسلام علیکم میں سید شہزاد اور آپ لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں سید شہزاد اچھا آج میں آپ لوگ کے لیے ویڈیو لائے ہوں جو جس کے اندر میں بتاؤں گا کس طریقے سے آپ اپنے اگزسٹنگ یوٹیوب چینل کے اندر فیچرز چینل ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا چینل ہے سید شہزاد اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچر چینل دکھا ہو رہا ہے پیچر چینل کے اندر ایک چینل ایڈ ہے سیڈز بی لاؤگ کے نام سے اچھا یہ سیڈز بی لاؤگ میرے برینڈ کا چینل سیڈز بی لاؤگ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے یوٹیوب کے چینل کا نام ہے اوکے اب میں آتا ہوں کہ اس کے اندر جسے میں نے یہاں پہ سیڈز بی لاؤگ کے چینل کو اپنے پاس پیچرز چینل میں ایڈ کیا ہوئے آپ کس طریقے سے کسی بھی چینل کو اپنے چینل میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا پیچرز چینل بنانے کی وجہ یہ ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دوست کے اپنے اپنے ہی پاپ کے اپنے ریلیٹیو کی یا اپنا دوسرا چینل جو آپ نے بنایا ہے اس چینل کو پروموٹ کرنا تو یہ کروس چینل پریٹ فرم بھی ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے پاس آہ سٹس ویو لوگ کے نام سے جو سٹس کا آہ اہ ویو ل violگ چینل ہے وہ میں نے اپنے پاس فیچرز چینل میں بنایا ہوئے اور جب سٹس کے اھاںieuxٹیوب چینل پر چلتے ہیں تو وہ اب دیکھتے ہیں چینل کو اپنے اپنے ہوم پیچ پہ لگایا ہے فیچرز چینل کے طرح جیسے میں نے فیچرز چینل کے اندر اپنا میری چینل کو رکھا ہے اور یہ میرے چینل کو پروموٹ کر رہے ہیں اور میں یہاں پہ ان کے چینل کو پروموٹ کر رہا ہوں اچھا اب چلتے ہیں کہ یہ فیچر چینل جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیٹس ویلوگ یہ لگایا کس طرح سے جا سکتا ہے تو جب آپ اپنے آئیکن یوٹیوب کے یہاں پہ آئیں گے تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے سید شہزاد یہ میرے چینل کا نام ہے اب یہاں پہ لکھا ہے یور چینل آپ جب یور چینل پہ کلک کریں گے تو یہ جو آپ کے سامنے اسکین ابھی شو ہو رہی ہے سیم ایز ایز آپ کے سامنے اسکین آ جائے گی اس کے اندر آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے جانا ہے کسٹمائز چینل کے اندر کسٹمائز چینل کا جاتے کے لکھا کسٹمائز چینل اس کا مطلب ہم کسٹمائزیشن کر رہے ہیں اپنی مردی سے کوئی چیز چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ شوہ پر آنا ہیں ڈھیک ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ جب آپ اس کسٹمائز چینل پہ جائیں گے تو آپ کو right side پہ دکھائی دے گا فیچر چینل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فیچر چینل دکھا رہا ہے اچھا ابھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیٹس بلوک کا جو میرا چینل ایک فیچر چینل میں نے لڑی بنائی ہوئے تو یہاں پہ وہ فیچر چینل دکھائی دے رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس فیچر چینل نہیں ہوگا تو وہ آپ لوگ کے پاس کس طرح دکھائے دے گا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو ابھی میں چینل کو ریموٹ پر دیتا ہوں تاکہ سیم ایسٹیز یہ ویسا ہو جائے جیسا آپ لوگ با دکھائے دے گا اب دیکھیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے فیچر چینلز اور لکھا وار ایڈ چینلز آپ لوگوں کے پاس بھی سیم ایسٹیز اسی طریقے سا رہا ہوگا فیچر چینلز لکھا ہوگا اور ایڈ چینلز کا بٹن آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جب آپ ایڈ چینلز کی بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ایک ٹیپ پھولے گا جو منیو جس کے اندر لکھا ہوگا ہے ایڈ چینلز سیکشن سیکشن ٹائٹل فیچر چینلز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو لکھا ہو آ رہا تھا آہ ایڈ سیکٹ پہ فیچر چینلز یہاں پہ بھی وہی فیچر چینلز آ رہا ہے اب اس ٹائٹل کو آپ چاہے تو اپنا نام دے سکتے ہیں آہ آہ ان کے چینلز جو بھی آپ کو نام اچھا رہے آہ یا اپنا آہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ چینل ٹھیک ہے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ فیچر چینلز رہنے دیں اب سیکنڈ جو اس کے یہاں پہ آ رہا ہے کیا دکھا ہوا رہا ہے انٹر چینل یوزر نیم اور یو آر ایل اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ یوزر نیم بھی دے سکتے ہیں اور اس چینل کا یو آر بھی دے سکتے ہیں یوزر نیم میں زیادہ پریفیر نہیں کروں گا کیونکہ یوزر نیم سیم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سید شہزاد جیسے میرا نام ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں یوٹیوب کیوں پر آپ جاتے ہیں یوٹیوب پہ اب میرا نام ہے یوزر نیم سید شہزاد ٹھیک ہو گیا تو آپ جب یوٹیوب پہ سرچ کریں گے یوزر نیم کے ساتھ چینل میں لکھتا ہوں سید شہزاد تو یہاں پہ آپ کو دس طرح کے چینل آ جائیں گے جس کا سب کا نام یوزر نیم سید شہزاد دیکھا ہو گا اس طرح سے پائنٹ کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ آپ کو چینل چاہیے وہ چینل کون سا ہے اب دیکھیں میں نے اس سے لکھاتے کہ شہزاد تو یہ میرا چینل آ رہا ہے سید شہزاد ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیچے دیکھیں ایک اور سید شہزاد کا چینل آ رہا ہے یہ کسی اور بھائی کا چینل ہوگا پھر اسی طریقے ساتھ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے چینل سید شہزاد کے نام سے آ رہے ہیں تو یوزر نیم سے کسی چینل کو سبسکرائب کرنا آسان ہو سکتا ہے لیکن یوزر نیم کے درو کسی چینل کو اپنے چینل کی طرح ایڈ کرنا مشکل ہو سکتا ہے تو میں پیپر کروں گا آپ نے جو بھی چینل چینل کی طور پر لگانا ہے اس کے آپ یو آرل کو کپی کریں اور یہاں پر لگانا ہے اب جیسے کہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ سیٹچ سیٹس بھی لک کا چینل ہے ٹھیک ہے سیٹس کے چینل پر میں آتا ہوں اور یہ سیٹس کے چینل کا میں یو آرل کوپی کرتا ہوں کیوں جو لکھا راتا ہا رہا ہے youtube ڈاٹ کام ابلک سیلا سلائش چینل سلاش uc d05 یہ سب نمبر لکھا رہا ہے میں نے اس ٹوٹلів کو پی کر لیے اب میں اس یوارے کوپی کر کے یہاں پہ انٹر چینل یوزر نیم کی جگہ پہ پیسٹ کرتا ہوں جب میں نے پیسٹ کیا اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹ سائٹ پہ ایک بٹن آ رہا ہے ایڈ گا آپ اس ایڈ پہ کلک کریں گے ایڈ پہ جیسی کلک کریں گے نیچے جو باکس آ رہا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایڈ چینل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایڈ چینل کے اندر سلٹس کا چینل ایڈ ہو گیا ہے اچھا یہ ابھی یہاں پہ ایڈ ہوگا ہے فیچرڈ چینل کے پاس نہیں آ رہا ہوگا فیچرڈ چینل کے پاس آنے کے لیے ہمیں یہ ڈن کا اپشن ہے اس ڈن کے اپشن کو جب میں کلک کروں گا تو یہ فیچرڈ چینل یہاں پہ جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فیچرڈ چینل کے طور پر سلٹس کا چینل دوبارہ میرے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے سیمپل تھا آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی چینل سے اس کے انادے فیچرڈ چینل کے طور پر آئیڈ کرنا تو مشکل نہیں ہے آپ ایک سے زائد چینل کو بھی فیچرڈ چینل کے طور پر آئیڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں کرتا ہوں آہ 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 five میں اس چینل کا یوں کو پی کرتا ہوں اور یہاں پہ سیم ایڈیٹ ایک اس سے طریقہ سے پیسٹ کرتا ہوں اور اس کو میں ایڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ فور آئی آر یو یہ چینل بھی میرے پاس ایڈ ہو گیا اب میں اس کو دن کروں گا تو یہ فیچر چینل کے اندر یہ بھی تشیر کرنے لگے گا دیکھیں یہ بھی تشیر کرنے لگا اس طرح کے ساتھ جتنے چینل چاہیں اس کو آپ فیچر چینل پر ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو اگر فیچر چینل میں کوئی پرابلم ہو تو پھر آپ مجھ سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور میں اس چینل کو بھی ریموک کر دیتا ہوں کیونکہ یہ میرے چینل نہیں ہے اور میں نے چینل کو رہنا دیا ہے آہ تینکیو تو مچ آپ لوگ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بلکل نہ پھولیں بیل آئیکن کا بٹن دبانے سے یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کو میں لیٹس ویڈیو بنا ہوں گا وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی آہ اور اس ویڈیو کے اندر اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں آپ مجھے کمنٹس بھی بتائیں میں آپ کو کمنٹس کا ریپلائی دوں گا تینکیو سو مچ اللہ پیس